آتش وشام بک ٹو پارپ تھرٹی تھری آواز دبابہ حیدر پیشکش میرے کارما یہ تو اور بھی اچھی بات ہے جان کی نے کہا وہ اکیلا ہے اور ایک آدمی پر قابو پانے میں میں آسانی رہے گی لیکن ہمیں تھوڑا انتظار اور کرنا پڑے گا تاکہ اندھیرہ مزید گہرہ ہو جائے پھر ہم ایک گھنٹہ اور پودوں میں دپکے رہے اور پھر رینگتے ہوئے ایک بار کھید کے کنارے پہنچ گئے وہ محافظ اب برامدے کی ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس نے ٹانگی آگے کو پھیلا رکھی دی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے آنے والی روشنی میں محافظ کی سب مشین گنبی اس کے قریبی برامدے کے فرش پر پڑی نظر آ رہی تھی محافظ کا رخ اس طرف تھا جس طرف شام سے پہلے وہ جیب گئی تھی میں چند نمی صورتحال کا جائزہ لے ترہا کھید سے باہر دائیں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چند بڑے بڑے پتھر پڑے تھے ہم ان پتھروں کی آڑ لے کر مختصر تا چکر کاٹتے ہوئے کارٹیج تک پہنچ سکتے تھے میں نے جانکی اور سونیا کو اشارہ کیا اور کھید سے باہر نکل کر سینے کے بل رنگتاوہ پہلے پتھر کی طرح بڑھنے لگا جو وہاں سے تقریباً پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھا پتھر کی آڑ میں پہنچ کر میں نے جانکی اور سونیا کو اشارہ کیا وہ دونوں بھی رنگتے ہوئے میرے قریب آ گئیں ہم اسی طرح رنگتے ہوئے پانچے پتھر کے پیچھے پہنچ گئے کارٹیج کا فاصلہ بھی کم ہو گیا تھا میں نے سرگوشی میں سونیا کو اس مرتبہ وہی رکنے کو کہا اور جانکی کو اشارہ کرتا وہ آگے رنگے لگا جانکی کو بھی ایک جگہ چھوڑ دیا اور پھر میں خود آگے بڑھتا چلا گیا اور بلاخر اس پتھر کی پیچھے رک گیا جہاں سے کارٹیج کا فاصلہ پندرہ فٹ سے زیادہ نہیں تھا لیکن کارٹیج کا برامدہ اب میرے بلکل سامنے نہیں بائے جانب تھا جبکہ میری پشت پر پہاڑی کا دامن تھا جو ڈھلان کی صورت میں بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا میں گہری نظروں سے برامدے میں بیٹھے ہوئے محافظ کی طرف دیکھ رہا تھا اب اس کی پشت میری طرف تھی میں اگر چاہتا تو بڑی آسانی سو سے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا لیکن رائفل استعمال کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اس ویرانے میں فائر کی آواز دور تک پھیل جاتی اور قرب و جوار میں کسی دوسری چوکی کے محافظ متوجہ ہو سکتے تھے جبکہ میں ایسا کوئی دریقہ اختیار کرنا چاہتا تھا کہ محافظ کو بھی گولی جگانے کا موقع نہ مل سکے میں اپنی جگہ بے حیث و حرکت پڑا محافظ کی طرف دیکھتا رہا پھر میں نے رائفل ایک طرف رکھی اور پتلون کے پائنچے کے نیچے پندلی سے بندہ وہاں خنجر نکال لیا دوسرے ہاتھ پہ ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے دائیں طرف اچھال دیا وہ پتھر ڈھائی تین سو گرام بزنی تھا کھٹا کی آواز سے گرا اور چھوٹے چھوٹے کئی اور پتھر لڑکنے لگے محافظ اپنی سب مشین گر اٹھا کر بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سلانگ لگا کر برامدے سے باہر آ گیا کون ہے کون ہے ادھر وہ چینی زبان میں چیخا اس کی آواز سن کر میرے گانوں میں سیٹیا سی وجھنے لگی میں اپنی جگہ پر سینے کے بل بحیث و حرکت لیٹا رہا محافظ دو تین قدم آگے بڑھایا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں رائفل تانے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا میں نے ایک اور پتھر اٹھا کر اپنے دائیں طرف اچھال دیا اے کون ہے محافظ پھر چیخا اس کی آواز سن کر میرے کانوں میں ایک بار پھر سیٹیا سی بجھنے لگی اس مرتبہ محافظ رائفل تانے تقریبا دوڑ تا وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی وہ سامنے پہنچا میں نے پتھر کی آر سے نکل کر اس پر چھلانگ مار دی اس کے موسیق چیخ نگل گئی رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور میں اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا پتھروں پر جا گئے رہا یہ حملہ اس کے لئے یقینا غیر متوقع رہا ہوگا لیکن اسے ہواس پر قابو پانے میں ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں لگا اس نے فوراں ہی اپنے آپ کو میرے شکنجے سے چھوڑانے کی جد و جہد شروع کر دی وہ پوری طرح میرے نیچے دباوا تھا اور تب مجھے حساس ہوا کہ اس کی آواز سن کر میرے کانوں میں سیٹی آگیو بجی تھی وہ مرد نہیں عورت تھی میں نے خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی اب اگر بہادری دکھانے کی تم نے کوشش کی تو گردن کار دوں گا میں نے غراتے ہوئے تھائی زبان میں کہا مجھے یقین تھا کہ وہ تھائی زبان بھی سمجھتی ہوگی اس کی مضائمت ختم ہو گئی تو میں اس کے اوپر سے ہٹ گیا خنجر کی نوک اس کی گردن سے لگائے رکھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شیٹ کا کورر پکڑ کر اٹھا دی اور پھر اسی وقت جانکی اور سونیا بھی دھوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئیں ان دونوں نے رائیفل نے تان رکھی تھی جانکی یہ سب مشین گن اٹھا لو اور اس پتھر کے پیچھے میری رائیفل بھی پڑی ہے میں اسے کارٹیج میں لے کر جا رہا ہوں تم لوگ بھی اس طرف آ جاؤ میں محافظ لڑکی کو دھکیل داوہ کارٹیج کی طرف چلنے لگا جانکی زمین پر پڑی بھی اس کی مشین گن اٹھا رہی تھی جبکہ سونیا اس پتھر کی طرف لپکی تھی جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا ہم کارٹیج میں آ گئے سونیا بہاری تاریکی میں رک گئی تھی کمرے میں آ کر میں نے اس محافظ عورت کے سر سے ٹوپی اتار دی ٹوپی میں سمٹے ہوئے بال کندوں پر بکھر گئے اس کی عمر ستہائی سٹھائی سال کے لگ بھگ رہی ہوگی وہ خاصی حسین تھی مگر خوف سے اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بگڑ گئے تھے مجھے حیرت ہے کہ تم لوگ گولڈن ٹرائنگل میں داخل ہونے میں کامیاب کیسے ہوئے اس نے اپنی گیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے تھائی زبان میں کہا میں نے چوکہ اس سے تھائی میں بات کی تھی اور شاید اس لیے بھی اس نے اسی زبان میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن تم لوگ جو کوئی بھی ہو زندہ بچ کر نہیں جا سکوگے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کچھ ریایت بڑھتی جائے اور تم لوگوں کو زندہ سلامت یہاں سے واپس جانے کا موقع مل جائے ہم جانتے ہیں کہ یہاں قدم قدم پر موت گھات لگایا بیٹھی ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لئے اس موت کی وادی میں قدم نہیں رکھا ہم ٹیورسٹ بھی نہیں جبھول کر اس طرف آگا ہیں ہمیں کچھ لوگوں کی تلاش ہے جو تھائی لینڈ سے بھاگ کر یہ آئے ہیں کیا تم بتا سکتے ہو وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں اوہ اگر تم ان کی تلاش میں ہو تو پھر تو تم لوگوں نے اپنے آپ کو موت کی وادی میں دھکیل دیا ہے وہ جنرل کھورارٹ کے مہمانے یہاں تو تم ان کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے کہاں کہ ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو مجھے قابو کر کے تم کسی خوش فیمی میں مت رہنا موت تم لوگوں کا مقدر بن چکی ہے اس سرزمین پر ممکن ہے آج کی رات و داریگی میں تم ملک چھپ کے گزار لو لیکن صبح چند گھنٹوں زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گے یہ سوچنا ہمارا دردے سر ہے کہ ہم کتنے گھنٹے زندہ رہتے ہیں تم صرف اتنا بتا دو کہ کھورارٹ کے مہمان اس وقت کہاں ہیں اس پہاڑی کے دوسری طرف بستی میں وہ تقریباً ایک ہفتہ اس بستی میں رہیں گے اور پھر انہیں جنرل کھورارٹ کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور جنرل کھورارٹ کہاں پائے جاتا ہے یہاں سے تقریباً تیس میل دور اپنے ہیڈکورٹر میں وہ میری باتوں کا جواب بڑے پرستکول لہجے میں دے رہی تھی اسے شاید یہ یقین تھا کہ ہم چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے اور ان معلومات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے یہاں کتنے محافظ ڈیوٹی دیتے ہیں اور تمہاری ڈیوٹی کب تک ہے پورے ٹرائنگل میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر اس قسم کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں ہر چوکی پر چوبیس گھنٹ ایک آدمی موجود ہوتا ہے لیکن دونوں طرف دریا کے کنارے پر چوکیوں میں تین چار محافظ موجود رہتے ہیں لیکن شام کو تو یہاں تین محافظ تھے دو قریبی چوکیوں سے آگئے تھے اب میں رات بھر یہاں کے لی رہوں گی صبح سات بجے دوسرا محافظ آئے گا تو میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی لیکن جگہ جگہ محافظوں کی ڈیوٹی کیوں کیا چوری یہ حملے کا خطرہ ہے یہ حفاظتی انتظامات پوسٹ کی فصل کے دنوں میں ہوتے ہیں کیونکہ ان دنوں لاوس و تھائی لینڈ کی طرف سے مسلح مہم جو یہاں گھساتے ہیں اور فصل تبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے تین سال سے حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس وقت سے کچھ سکون ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم لوگ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو گئے تو میں تمہارا گلہ کارٹنے میں کو ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کروں گا اس لیے مجھے امید ہے کہ جب تک ہم یہاں ہیں تم شرافت کا ثبوت دو گی میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی رستی تلاش کرے جانکی کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی یہ کارٹیج دو کمروں پر مشتمل تھا اور جانکی غالباً دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی سونیا نے محافظ لڑکی کو اپنی رائفل کی ذت پر لے رکھا تھا میں نے خنجر اس کی گردن سے ہٹا لیا اور ادھر ادھر دیکھتے لگا کمرے میں ایک طرف دیوار کے ساتھ تین فٹ اونچا ایک چھوٹا سے چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک ٹیلی فون سرٹ رکھا تھا لڑکی نے پوچھنے پر بتائے کہ تمام چوکیوں میں ٹیلی فون موجود ہے جانرل کھوراٹ نے ٹرائنگل میں اپنا مواصلاتی نظام قائم کر رکھا ہے اور ایک بجلی گھر بھی ہے جہاں سے پورے ٹرائنگل کو بجلی فرام کی جاتی ہے بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے نہایت طاقتور ٹرانسپیٹر استعمال کی جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جان کی رسی کے گچھا لے کر کمرے میں آ گئی میں نے لڑکی کے ہاتھ پر باندھ کر فرش پر ڈال دیا اس لڑکی کے زندگی اگرچہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی لیکن فیلحال میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا ہم تینوں برامدے میں آ گئے محافظ لڑکی نے بتایا تھا کہ پانچ چھ سو فٹ بلند اس پہاڑی کے پیچھے وہ بستی ہے جہاں تھائی لینڈ سے آنے والے جنرل کھوراٹ کے مہمانوں کو ٹھرائے گیا ہے میں نے فوراں ایک منصوبہ بنا لیا اس لڑکی کی کہنے کے مطابق صبح سات بچے سے پہلے یہاں کوئی نہیں آئے گا تم دونوں یہی رکو میں پہاڑی پر جا کر دوسری طرف اس بستی کے جائزہ لے کر آتا ہوں اور پھر صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں گے اگر ہمیں بستی کے آس پاس شپنے کے کوئی جگہ مل گئی تو زیادہ بہتر ہوگا میں تو تمہیں اکیلی نہیں جانے دوں گی یہاں صبح تک کوئی نہیں آئے گا اس لئے یہاں صرف ایک فرد کی موجود کی کافی ہے یا تو سونیا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ یا میں تمہارے ساتھ چلوں گی بلکہ بہتر ہوگا کہ تم سونیا کو ہی ساتھ لے جاؤ میں یہاں کے لئے رہ لوں گی تم کو ڈر تو نہیں لگے گا جان کی میں کمرے کی بطی بجھا کر وہاں پتھروں کے پاس اندھیرے میں بیٹھ جاؤں گی تم میری فکر مت کرو پانچ منٹ بعد ہم کارٹیج کے پیچھے پہاڑی پر چڑھنے لگے جان کی بھی بطی بجھا کر کچھ دور ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی اندھیرے میں پہاڑی پر چڑھنا خاصا مشکل کام تھا بار بار پتھروں سے ٹھوکرے لگ رہی تھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ مجھے سونیا کو بھی زہرہ دینا پڑا پہاڑی پر چڑھتے وہ بری طرح ہاپنے لگی تھی آدھی بلندی تیہ کر کے ہم رک گئے سونیا ایک پتھر پر بیٹھ گئی دس منٹ بعد ہم پھر آگے روانہ ہو گئے وہ پہاڑی پانچ چھ سو نہیں ہزار فٹ سے بھی زیادہ بلند تھی اوپر فلک بوز درک تھے جو تیز ہوا سے جھوم رہے تھے ہوا کے شاقوں سے ٹکرانے سے سائن سائن کی جو آوازیں پیدا ہو رہی تھی ان سے دلوں پر خوف ستاری ہو رہا تھا چوٹی پر پہنچ کر ہم رک گئے میرا بھی سانس پھول گیا تھا کچھ ہی دیر بعد ہم نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں سے دوسری طرف کا نظارہ کیا جا سکتا تھا نشیب میں بہت دور تک کچھ بکری ہوئے روشنیاں ٹمٹماتی ہوئے نظر آ رہی تھی رات کے وقت ہی فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ہمارے اور ان روشنیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ روشنیاں دو میل سے کچھ کم فاصلے پر کسی بھی طرح نہیں تھی میں سونیاں کا ہاتھ پکڑ کر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا ابھی ہم نے تقریباً ڈیر سو اگز کا فاصلہ تحکیہ تھا کہ فضا فائرنگ کی آوازوں سے گونجھٹ تھی آواز چاروں طرف بازگر سکیپت پیدا کرتی ہوئے محسوس ہو رہی تھی اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ فائرنگ کس طرف ہوئی تھی اچانک میرے ذہن میں جان کی کا خیال ابرا اور اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی میں نے بستی کی طرف جانے کا رادہ ترک کیا اور سونیا کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ پہاڑی پہ چڑھنے لگا کچھ دیر تک فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہی پھر سنناٹا چھا گیا پہاڑی کی چھوٹی پر پہنچ کر میں نیچے دیکھتے لگا مگر تاریخی میں کچھ دکھائی نہیں دیا سونیا کو میں تقریباً گھسیٹتا وہ اوپر لائے تھا وہ بری طرح ہاپ رہی تھی تم یہی رکو میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں مجھے شبہ ہے کہ فائرنگ اس کارٹیج میں یا سپاس ہوئی تھی جان کی کسی مصیبت میں نفذ گئی ہو میں یہاں کے لئے نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ چلوں گی سونیا شاید خوف زدہ تھی میرا ایک ہاتھ رائیفل پہ تھا دوسرا ہاتھ سونیا نے تھام رکھا تھا میں ڈھلان پر تیزی سے نیچے اترنے لگا سونیا میرے ساتھ گھسرتی ہوئی سے چلی آ رہی تھی اچانک اسے کسی پتھر سے ٹھوکڑ لگی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے موہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ ڈھلان پر لڑکتی چلی گئی میں بڑی تیزی سے اس کی طرف رکھا اگر میں اس کو بروقت نہ پکڑ لیتا تو وہ کھڑ میں گر جاتی کھڑ زیادہ گہرا نہیں تھا گرنے سے اس کی موت تو واقع نہیں ہو سکتی تھی لیکن ایک ہاتھ ہٹی ضرور ٹوٹ جاتی اور یہ نقصان زیادہ خطرناک گھتا میں سہارا دیکھر سونیا کو اٹھا کے لیا وہ ہولے ہولے کرہا رہی تھی اس کی رائفل کہیں گر گئی تھی میں نے رائفل تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں دھمائی اور اسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اترنے لگا وہ لنگڑا رہی تھی اس کے گھٹنے اور کولے کی ہڈی پر چھوٹ لگی تھی ایک جگہ میں رک گیا تقریباً دو سو گز نیچے تاریکی میں کارٹیج کا ہیولہ نظر آ رہا تھا لیکن آس پاس کسی قسم کی سرگرمی دکھائی نہیں دی رہی تھی میں نے سونیا کا ہاتھ چھوڑا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا وہ بھی سنبھل کر میرے ساتھ چلی آ رہی تھی کارٹیج کا ہیولہ واضح طور پر دکھائی دینے لگا فاصلہ پچیس تیس گھسے زیادہ نہیں تھا میں چند قدم اور آگے پڑ گیا ایک پتھر میرے پیر سے ٹکرایا اور پرشور آواز سے لیکن کوئی رد دعمل سامنے نہیں آیا ایک بار پھر گمپیر سرناٹا سچھا گیا تھا میں کچھ دیر تک اپنی جگہ پر پڑا رہا پھر سونیا کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے چھوڑا اور اٹھ کر دھلان پر اترنے لگا کارٹیج اب صرف دس گز کے فاصلے پر رہ گیا تھا ہم ایک بڑے پتھر کی آڑ میں دبک گئے میں گہری نظروں سے کارٹیج اور اس کے آس پاس دیکھتا رہا لیکن نہ تو کوئی نقل و حرکت محسوس ہوئی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی تھی گہری تاریخی اور گمپیر سرناٹا محسوس ہو رہا تھا یہ تو مجھے معلوم تھا کہ جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو جانکی بتی بجھا کر کچھ دور تاریخی میں بڑھ گئی تھی اس سب بھی گہری تاریخی تھی اور کوئی سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی تھی ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال آئے کہ شاید وہ فائرنگ یہاں نہیں ہوئی کہیں اور ہوئی ہوگی اگر فائرنگ یہاں ہوئی ہوتی تو جانکی کے پکڑے جانے یا مارے جانے کی صورت میں بھی کارٹیج کے اندر یا اس کے آس پاس کسی نے کسی قسم کی سرگرمی ضرور دکھائی دیتی مسلسل خاموشی سے میرا شبہ یقین میں بدلتا گیا کہ فائرنگ یہاں نہیں ہوئی جانکی کو اتنی جلدی ہماری واپسی کی توقع نہیں رہی ہوگی اس نے پتھروں کی لڑکنے کی آواز سنی ہوگی اور وہ تاریکی میں کہیں گھات لگائے بیٹھی ہوگی میں کچھ دیر تک ادھر ادھر تاریکی میں گھورتا رہا پھر سرگوشیانہ لہجے میں جانکی کو پکارنے لگا میری یہ سرگوشیانہ آواز بھی سناٹے میں دور تک پھیلتی گئی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا میں نے قدر بلند آواز میں پکارا جانکی جانکی کہوں تم پر اس پر ابھی جواب نہ ملا کہیں سونا گئی ہو سونیا نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی کہ سونے کا وقت نہیں ہے اور پھر ہم اسے سونے کے لیے انہیں چھوڑ کے گئے تھے بھائی تکن نے ہم سب کو نڈھال کر رکھا ہے نیند تو پھانسی کے دختے پر بھی آ جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی بیٹھے بیٹھے اونگ گئی ہو سونیا کی بات میں کچھ وزن تھا ہم سارا دن اونچے نیچے پہاڑی راستو پر چلتے رہے تھے شام کا اندھیرہ پھیلنے سے ڈردو گھنٹے کے لیے پوسٹ کے کھیت میں ہم بیٹھے رہے تھے لیکن وہ وقت بھی ٹینشن میں گزرا تھا میں نے سونیا کو اشارہ کی اور ہم دونوں اٹھ کر مہتاد انداز میں کارٹیج کی طرف بڑھنے لگے کارٹیج کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک بار پھر جانکی کو ککارا مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا اب میرا سکون رخصت ہونے لگا برامدے میں قدم رکھتی کسی چیز کو میرے پیر سے ٹھوکر لگی کہاں جا سکتی تھی کارٹیج کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے میں اس کمرے میں گیا جہاں محافظ رڑکی کو باندھ کر ڈالا تھا میں نے بائیں طرف دیوار ٹرٹول کر سوئی جان کر دیا کمرے میں روشنی پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کمرے میں ہر طرف خون ہی خون پھیل ہوا تھا سونیا بھی کمرے میں آ گئی خون دیکھ کر اس کے موں سے چیخ نکل گئی وہ بھی ویشہ زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی بکرے کی شہرک پر سوری چلا کر اسے چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ تڑپتا ہوا پورے کمرے میں لوٹتا رہا دو طرف کی دیواروں پر بھی خون کے چیٹے نظر آ رہے تھے محافظ رڑکی کو باندھ کر اسی کمرے میں ڈالا گیا تھا لیکن اب وہ غائب تھی اسے جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور اس پر بھی خون کے دھبے نظر آ رہے تھے جانکی کا بیک جو اس نے دیوار کے ساتھ چبوترے پر رکھا تھا غائب تھا برامدے میں دروازے کے انسام میں پڑی ہوئی رائفل جانکی کی ہی تھی دائے طرف فرش پر کوئی چیز چمکتی دیکھ کر سونیا اس طرف بڑھ گئی اور جھک کر وہ چیز اٹھا لی میں بھی اس کے قریب پہنچا وہ جانکی کے خنجر تھا اور یہ وہی خنجر تھا جو تھالوب نے اسے دیا تھا قریب یہ جانکی کا ہیر کلپ بھی پڑا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جانکی کا انجام کیا ہوا ہوگا کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی رسی کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا تھا کہ لڑکی نے کسی طرح اپنی بندشے کھول لی ہوں گی اور جانکی میں مارکہ ہوا ہوگا جس میں جانکی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹی اس کا خنجر ہیر کلپ اور برامدے میں پڑی رائیفل تو یہی کہانی سنا رہی تھی لیکن جانکی کی لاش کہاں ہے اور پھر جب اوتر پر پڑے میں ٹیلی فون پر نظر پڑتے ہی ساری بات میری سمجھ میں آگئی محافظ لڑکی نے ٹیلی فون کر کے کسی دوسری پوسٹ سے اپنے ساتھیوں کو بلایا ہوگا اور وہ جانکی کی لاش بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے ہوں گے اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابرا پہاڑی پر جانے کا پروگرام میں نے اس لڑکی کے سامنے ہی بنایا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو ضرور بتایا ہوا کہ ہم واپس آئیں گے یہ خیال آتی میرے دماغ میں تھماکے ہونے لگے وہ لوگ کسی بھی وقت واپس آ سکتے تھے ابھی میں یہ سب کو سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فیضہ فائر کی آواز سے گون جھٹی کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے آنے والی گولی زرناٹے دار آواز کے ساتھ میرے سر سے چند دنچ اوپر ہو کر گزر گئی میں نے سونیا کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے سوچ والی دیوار کی طرف چھلانگ لگائی اور بڑی پھرتی سے لائٹ آف کر دی میرا یہ اندازہ درست نکلا وہ لوگ شاید ابھی ابھی پہنچے تھے اگر پہلے سے کئی آنس پاس موجود ہوتے تو ہمیں کارٹیج میں داخل ہونے کا موقع نہ ملتا پہلی گولی جلنے کے بعد باہر سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی گولیاں فرش پر اور سامنے دیوار پر لگ رہی تھی میں دروازے کے ایک طرف تھا اور سونیاں دوسری طرف برستی گولیوں میں نہ وہ میرے پاس آسکتی تھی اور نہ میں اس کی طرف جا سکتا تھا ہم فائرنگ کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے اس کے لئے دروازے کے سامنے آنا پڑتا اور دروازے کے سامنے آنے کا مطلب تھا کہ اپنے جسموں کو چھلنی کرا لیا جائے میں اپنی جگہ پر بے حصو حرکت پڑا رہا کمرک کی تاریکی کو میں گھور رہا تھا اچانک میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ جس طرف سونیاں تھی اس طرف دیوار میں کھڑکی بھی تھی جو غالباً کارٹس کے پچھلی طرف کھلتی تھی سونیا تمہیں طرف دیوار میں کھڑکی ہے اگر اسے کھول کر باہر نکل سکو تو ہمیں صافت سے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں کوشش کرتی ہوں باہر سے اب بھی فائرنگ ہو رہی تھی میں نے بھی ذرا سا آگے رینگ کر اپنی رائیفل کی نال کا رخ دروازے کی طرف کر کے ٹرگر دبا دیا تر تڑاتی ہوئی کئی گولیاں باہر کی فضا میں گونچ پیدا کرتی چلی گئیں لیکن ظاہر ہے یہ گولیاں حملہوروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دیں باہر سے ہونے والی فائرنگ سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ حملہوروں کی تعداد دو تھی اور مجھے ڈر تھا کہ ان کے مزید ساتھی نہ پہنچ جائیں اس لیے میں کسی ایسی صورتحال سے پہلے ہی سونیا کو یہاں سے لے کر نکل جانا چاہتا تھا گولیوں کے شور میں چرچرہ ہٹ کی ہلکی سی آواز سن کر میں چونک گیا مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں ہے کہ سونیا نے کھڑکی کھول لی تھی میں باہر نکل رہی ہوں کوشش کرتے کہ ان کی توجہ بٹا سکوں تاکہ تمہیں بھی نکلنے کا موقع مل سکے میں اس طرف دیکھتے لگا مجھے کھلی ہوئی کھڑکی میں سونیا کا حفلہ سا دکھائی دیا اور پھر وہ آہستگی سے باہر کھول گئی ٹھیک ایک منٹ بعد کارٹیج کے دائیں طرف سے فائرنگ کی آواز آنے لگی مجھے سمجھنے میں دیڑنا لگی کہ سونیا کارٹیج کے اوپر سے گھوم کر اس طرف چلی گئی ہے اور اس نے حملہ آوروں پر فائر کھول دیا ہے نتیجہ خاترخہ نکلا دروازے کی طرح فائرنگ بند ہو گئی فائرنگ کا روک بدلتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھلا اور دوڑ کر کھڑکی پر چڑ گیا پھر تیس سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں میں سونیا کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن میں وہاں رکا نہیں پتھروں کی آنڈ دیتا ہوا کارٹیج سے کچھ دور چلا گیا اور اس طرف سے حملہ آوروں پر فائر کھول دیا مجھے مایوس ہی نہیں ہوئی پہلا برسٹ مارتے ہی گولیوں کی آواز کے ساتھی ایک انسانی چیف بھی فضا میں گنجھ اٹھی ان دونوں حملہ آوروں میں سے ایک یا تو ختم ہو گیا تھا یا زخمی ہو کر گیا تھا کیونکہ جس جگہ سے چیف سنائی دی تھی وہاں سے فائرنگ بند ہو گئی تھی لیکن دوسرا نے تابر توڑ فائرنگ جاری رکھی ہوئی تھی میں دوڑتا ہوا ایک بار پھر سونیا کے قریب آ گیا اور حملہ آور کی طرف ایک بھرپور برسٹ مار دیا دوسری طرح سے فائرنگ رک گئی حملہ آور یا تو دبک گیا تھا یا اپنی پوزیشن بدلنے کی کوشش کر رہا تھا سونیا تم میں کہتے کہتے رک گیا میری نظر دائیں طرف متحرک روشنیوں پر پڑ گئی وہ کوئی گاڑی تھی جو نہ ہم بار راستے پر اچھلتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی اب ہم یہاں نہیں رکھ سکتے سونیا اس سے پہلے کہ اس گاڑی پر آنے والے محافظ ہمیں چاروں طرف سے گھر لیں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے میں سونیا کا ہاتھ پکڑ اس کٹاؤ میں اوپر کی طرف دوڑتا چلا گیا تقریباً پچاس گستہ کے بلکل یہ کٹاؤ بلکل سیدھا ہو گیا تھا پھر دائیں طرف مڑ گیا میرے خیال میں یہ قدرتی کٹاؤ بارشوں کے پانی کی وجہ سے بن گیا تھا جیسے عام حالات میں بگڈنٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس مڑ پر گھومنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جیپ کارڈج کے قریب رک چکی تھی اور پانچھے محافظ اتر کر ادھر ادھر دوڑتے نظر آ رہے تھے جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان سب کے ہاتھوں میں سب مشین گرے نظر آ رہی تھی اچانک سونیا کا پیر رپٹا اور وہ لڑکھڑا کر گری اس کے موں سے ہلکی زی چیخ نکل گئی سونیا کی چیخ اور پتھروں کی لڑکنے کی آوازوں سے اس پر گڈنٹی پر ہمارے موجودگی سے وہ لوگ آگا ہو گئے اور پھر دوسرے لمحے روشنی کی لا تعداد لکیریں ہماری طرف لپکتی ہوئی نظر آئیں اس کے ساتھ ہی فضا تر تڑا ہٹ کی آواز سے گون جھٹی گولیاں ہمارے آس پاس گرنے لگیں میں نے سونیا کا ہاتھ پکڑ کر اوپر گھسیٹ لیا اور کٹاؤ کا موڑ گھوم کر ہم دوڑنے لگے اس کٹاؤ میں ہم لوگ اگرچے گولیوں سے محفوظ تھے لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ وہ لوگ پہاڑی پر چڑھ کر بری طرح ہاپ رہی تھی لیکن وہ میرے ساتھ دوڑتی رہی ہمارے تاقب میں پہاڑی پر چڑھتے میں محافظ اندھہ دن فائرنگ کر رہے تھے اور میرے خیال میں وہ اپنا ایمنیشن ضائع ہی کر رہے تھے کیونکہ جس طرح فائرنگ ہو رہی تھی ہم وہاں سے بہت دور تھے ایک جگہ پر ہم اس درار نمہ پکڈنڈی سے نکل آئے اور بائیں طرف مڑ کر درفتوں کی طرف دوڑنے لگے سونیا بار بار لڑکڑ آ رہی تھی اگر میں اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو وہ بہت پہلے گر چکی ہوتی لیکن اب اس کی حمد جواب دے گئی تھی وہ ایک بار پھر لڑکڑ آئی اور میں کوشش کے باوجود اسے نہ سنبھال سکا وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ کر زمین پر جھکتی چلی گئی میرا بھی سانس پھول گیا تھا میں اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا رکھے تھے اس کے موں سے کف بہ رہا تھا میں بھی اس کے قریبی بیٹھ گیا تین چار منٹ گزر گئے سونیا اپنی کیفیت پر بڑی حد تک قابو پا چکی تھی اور پھر اچانک نشے میں پتھروں کے لڑکنے کی آواز سن کر میں چونکا میں نے ایک دم رائیفر اٹھالی اور تاریکی میں گھوڑنے لگا تقریباً سو اگست نیچے جھاڑیوں میں دو ہیولے سارکت کرتے ہوئے دکھائی دیا میرا اندیشہ درست نکلا وہ تھے تو ہمارے تاقب میں ہی آگے سے بیوہ میں گھرنے کی کوشش کر رہے تھے سونیا وہ اس طرف بھی آ رہے ہیں آگے روان کی قلی تیار ہو جاؤ میں نے سرگوشی کی سونیا نے بھی رائیفر اٹھالی پتھروں کے لڑکنے کی آواز اس نے بھی سن لی تھی اور غالباً نے ہیولوں کو بھی دیکھ لیا تھا اس نے جیسے ہی رائیفر سیدھی کی میں نے اسے روک دیا گولیاں زائے کھڑنے کی ضربت نہیں میں نے مٹ لے تھا ان سے وہ دونوں جھاڑیوں میں تھے اور جیسے ہی وہ ذرا اوپر آئے میں نے فائر کھول دیا کئی گولیاں سنسناتی بھی ان کی طرف لگ کی فائرنگ کی آواز کے ساتھی خوفناک چیخے بھی سنائی دی اور وہ دونوں ہیولے دھلان پر لڑکتے چلے گئے سونیا اٹھ کھڑی ہوئی میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگے فائرنگ سے دوسرے محافظوں کو یہ نشان دی ہو گئی تھی کہ ہم کہاں ہیں اس لیے میں وہاں سے زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا جاتا تھا تاریخی میں اس طرح دوڑنے سے کوئی خوفناک حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا مگر حادثے کی پرواہ کیسے تھی ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے نشیب میں ٹیمٹیماتی کو روشنیاں دکھائی دینے لگی ہم اس طرف ڈھلان پر اترنے لگے ہمارا تاقب کرنے والے محافظ یقیناً یہ سوچیں گے کہ ہم آبادی کی طرف جانے کی ہماقت نہیں کریں گے وہ ہمیں دوسرے نوہ میں تلاش کرتے رہیں گے وہ آبادی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی بیس بائز گھر یا ہٹس تھی اور روشنیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے اور انہی میں سے کسی ایک گھر میں دارہ وغیرہ موجود تھے اور یقیناً تھا ہی بھی ان کی قید میں تھی یہ پہاڑیاں سخت ٹیٹانوں پر مشتمل نہیں تھی بربری زمین تھی اور کہیں بڑے بڑے پتھر تھے یہاں جھاڑیوں کی بھی بہتات تھی ہم کسی حادثے سے بینیاز بڑی تیزی سے نیچے چلے جا رہے تھے میں نے اب بھی سونیا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا لیکن ایک جگہ میرا پیر رپڑ گیا سنبھلنے کی کوشش میں سونیا کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ بھی لڑکھڑا کر گری اور بڑی تیزی سے ڈھلان پر لڑکتی چلی گئی میں سنبھل کر اس کی طرف لپکا اور بربقت اسے پکڑ لیا اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو وہ آگے پڑے ہوئے پتھر سے ٹکرا جاتی پہاڑی کی چوٹی پر سے آوازیں سنائی دی رہی تھیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو تین چار حبلے حرکت کرتے نظر آئے میں سونیا کے ساتھ پتھر کے پیچھے دبگ گیا ہماری معمولی سے حرکت بھی انہیں ہماری طرف متوجہ کر سکتی تھی وہ سائے دوسری طرف چلے گئے انہوں نے شاید سوچ لیا تھا کہ ہم بستی کا روک نہیں کر سکتے ہم چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور پھر مطلع صاف با کر ڈھلان پر اترنے لگے اس مرتبہ ہم ذرا محتاط ہو گئے تھے ہمارا روک ان روشنیوں کے دائیں طرف تھا جہاں الگ تھلک صرف بلب کی روشنی چمکتی دکھائی دے رہی تھی اور وہ روشنی اب ہم سے تقریبا دو سو گز دور تھی ہم اس کے دائیں طرف بڑھتے رہے ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے جھاڑیاں اور درخت گنجان ہوتے جا رہے تھے میرا خیال تھا کہ ہمیں انہی درختوں میں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تو ہم کچھ در وہاں رکھ کر اپنے اکل اقتام کی منصوبہ بندی کر سکتے تھے بلاخر ہمیں ایک ایسی جگہ مل گئی اور وہ جگہ بھی محض اتفاق سے ملی تھی ہم گنجان جھاڑیوں سے آگے چل رہے تھے کہ سونیا کا پیر پھسلا میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہ جھاڑیوں میں لڑکتی ہوئی دوسری طرف ڈھلان میں جا گئی میں نے بھی اس کے پیچھے ہی شنانگ لگا دی یہ تقریباً آٹھ فوٹ گہری اور کشادہ سی گھاٹی تھی ہمارے ایک طرف پہاڑی کی عمودی بلندی وارسی تھی اور دوسری طرف آٹھ فوٹ اونچی وہ جگہ جہاں سے ہم نیچے گائے تھے ہم اس گھاٹی سے باہر نکلنے کے بجائے اس کے اندر ہی چلتے رہے بائیں طرف والی بلندی ٹیلے کی طرف بطر دیر ڈھلان اختیار کرتی ہوئی زمین کی سطح کے برابر آگئی تھی وہاں سے ابستی کی روشنیاں پھر صاف نظر آنے لگیں دائیں طرف پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھنی شاخوں والے گنجان درف تھے اور انہی درفتوں کے جھن کے پیچھے وہ تنگ سا غار تھا جو اتفاقا ہماری نظروں میں آ گیا تھا درف زیادہ اونچے نہیں تھے ان کی گھنی شاخیں اس طرح ایک دوسرے نلجی ہوئی اور پھیلی ہوئی تھی کہ غار کا دہانہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا غار میں داخل ہو کر سونیاں نے کندے سے بیگ اتار کر ٹوچ نکالی اور میرے ہاتھ میں دھما دی میں نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے ٹوچ روشن کی اور جائزہ لیتے ہی سونیاں کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا ٹوچ کی روشنی میں میں نے دیکھ لیا تھا کہ چند گز آگے وہ غار دائیں طرف مڑ گیا تھا میں دیوانے ٹٹولتا اس طرف مڑا اور چند قدم آگے بڑھ کر ٹوچ جلا لی اب باہر سے روشنی دیکھے جانے کا خطرہ نہیں تھا میں ٹوچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لینے لگا لمبائی تقریباً دس فٹ اور چوڑائی کہیں سے چھ فٹ اور کہیں سے آٹھ اور نو فٹ بھی تھی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی میں ہاتھ اٹھا کر اس سے آسانی سے چھو سکتا تھا فرش پر کنکریٹ پتھر وغیرہ نہیں تھے البتہ دھول جمی تھی اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ یہ غار کبھی استعمال میں رہا ہوگا لیکن فرش پر جمی ہوئے دھول بتا رہی تھی کہ کافی عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا تھا سونیا نے بیک فرش پر رکھا اور دیواز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس نے ٹانگیں پسار لی تھی میں بھی اس کے قریبی دیواز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میرا خیال دکہ یہ جگہ ہماری لی محفوظ تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم بستی کے اتنا قریب کسی جگہ پناہ لیے ہوئے ہوں گے میں نے ایک بار پھر ٹوچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا یہاں ذریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی خطرہ نہیں تھا اگر کیڑے مکوڑے ہوتے تو فرش پر بچھی ہوئی دھول پر آڑی ترچی لکیریں سے ضرور ہوتی اس بھاگ دوڑ نے ہمیں بری طرح تھکا دیا تھا اور یہ تو ابھی ابتدہ تھی ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا یہ ابتدائی ران تھا اور میری دیرینہ ساتھی جان کی جان سے ہاتھ دھو بیٹی تھی حالات و شواہت تو یہی بتاتے تھے کہ اسے ختم کر دیا گیا ہے لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی موت کا یقین نہیں آرہا تھا آدھا گھنٹہ گزر گیا غار کے باہر والے دہانے کی طرف سے حشرات الارس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی سونیا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی چاہو تو بیک میں سے کچھ نکال کر کھالو نہیں بالکل دل نہیں چاہ رہا میں تو جان کی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں مجھے بس کے ساتھ کارٹیج میں رہ جانا چاہیتا نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا دل تو میرا بھی نہیں مان رہا لیکن برامدے میں پڑھی ہوئی جان کی کی رائفل کمرے میں بکھرا خون اور جان کی کا کلپ میرا اندازہ ہے کہ اس محافظ لڑکی نے کسی طرح رسی کھول لی ہوگی اور جان کی نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی ہوگی تو خود اس کی گرفت میں آگئی ہوگی وہ محافظ لڑکی تربیہ تیافتہ ہوگی جبکہ جان کی میں اس طرح دوبدو لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی پیچاری مار کھا گئی سونیا گہرا سانس لے کر رہ گئی کچھ دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے پھر میں اپنی رائفل اٹھا کر غار کے باہر والے دہانے کے قریب آ گیا دہانے کے سامنے گنجان شاکھوں والے درخت تھے جنہوں نے غار کے دہانے کو پوری طرح ڈھام رکھا تھا میں نے درختوں کی شاکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی بستی کے کسی کارٹش کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی میں نے رائفل کی نال سے شاکھ ایک طرف ہٹا کر تھوڑا سا خلا پیدا کیا تو وہ بکری ہوئے روشنیاں صاف دکھائی دینے لگی قریب پر ان روشنی غار سے تقریباً پچاس کس کے فاصلے پر تھی اور یہ غالباً اسی کارٹش کی روشنی تھی جو دوسروں سے بہت الگ تھالگ تھا اور جسے میں نے شروع سے ہی نگاہ میں رکھا تھا میں چلنا میں شاکھوں سے باہر جھانکتا رہا اور پھر واپس آ گیا اب مجھے اتمنان ہو گیا تھا یہ غار ہمارے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی میں واپس آ کر سونیا کو صورتحال سے آگا کرنے لگا اب مجھے اتمنان ہو گیا میں سونا چاہتی ہوں تھکن سے میرا بدن چور ہو رہا ہے مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا میں سو رہی ہوں سونیا نے کہا اور دیوار سے ذرا ہٹ کر لیٹ گئی اور جب اس نے اپنا سر میری گود میں رکھا تو میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دھوڑتی چلی گئی سونیا تو لیٹتے ہی سو گئی تھی میں اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر میرا ہاتھ بے اختیار حرکت میں آ گیا اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھرنے لگا سرور اور سنسنی کی ملی جلی سی کیفیت تھی جس نے مجھے پوری طرح اپنی لپیٹ میں نہیں رکھا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی طرح تک اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتا رہا سونیا قسمس آئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا بوج محسوس کیا اس نے میرا ہاتھ سر سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھ لیا میرا دل اچھر کر ہلک میں آ گیا سانس رکھنے لگا اور دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے سینے میں آنکھ سی بھر گئی تھی میں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہتا تھا لیکن نیت میں ارادے کو دخل نہیں تھا سونیا نے میری گوت سے سر ہٹا لیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے پکڑ کر گرا دیا اور پھر میں اپنے ہواس کو بیٹھا توفان گزر گیا تو جیسے میں ہوش میں آیا وہ سب کچھ ہو کے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا عجیب سے جذبات کا تلاتم خیص سلاب تھا جو مجھے تنکے کی طرح بہا لے گیا تھا جانکی بھی مجھے کسی ایسی توفان میں دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی تھی لیکن جو کام وہ برسوں میں نہیں کر سکی تھی وہ کام سونیا نے پہلا موقع ملتے کر دیا تھا مجھے اپنے کردار پر بڑا خفر تھا جانکی کے ہر کوشش ناکام رہی تھی تھا ہی کئی مرتبہ میرے سامنے بے لباس ہوئی کئی اور لڑکیاں بھی میرے کردار کی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کر چکی تھی مگر انہیں مایوسی اور نامورادی کے سروا کچھ نہیں ملا تھا اور سونیا نے مجھے چاروں خانے جت کر دیا تھا میری انہ کا بھرم ٹوٹ گیا اگرچہ اس پہ میری نیا تو ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بے قصور اور بے گناہ نہیں سمجھتا تھا سونیا نے جب میری گود میں سرکھا تو مجھے اسی وقت مضاہمت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میں یہ سب سوچتا رہا اور میرے دماؤں میں آنڈیاں سی چلتی رہی پھر نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا سونیا نے مجھے جنجوڑ کا جگہ دیا غار میں تاری کی تھی میرے خیال میں اب بھی رات ہی تھی لیکن سونیا نے ٹوچ جلا کر میری کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی تو میں چونک گیا دن کے گیارہ بج رہے تھے میں نے غار سے نکل کر درختوں کی شاکوں سے جھانکا تو وادی میں تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی رات کو روشنیاں دیکھ کر جو میں نے اندازہ قائم کیا تھا وہ درست ثابت ہوا دور دور تک بکھرے ہوئے کارٹیجز کی تعداد بیس بائی سے زیادہ نہیں تھی قریبی ایک کارٹیج وہی تھا جس کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چند ایک کے صفحہ تمام کارٹیج یہاں سے نظر آ رہے تھے اور وہ مسکورہ کارٹیج تو میری نظروں کے بلکل سان میں تھا اس کا فرنٹ دوسری طرح تھا اور اقبی حصہ ہماری طرف یہاں پر پارٹ 33 کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 34 سمات فرمائے